نگران وزیراعظم نے تو اہدہ سنبھال لیا اب سندھ اور بلوچستان کی باری ہے وہاں وزراء علیہ کون ہوں گے تحال فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعظم سندھ اور اپوزیشن لیڈر کی آج رات دس بجے ملاقات ہوگی جبکہ بلوچستان میں بھی نگران وزیراعظم کے لیے مشاورت کا آج آخری دور ہوگا اسی بارے میں بات ہوگی ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے قاضی حسن اور بلوچستان کے بارے میں نور العرفین سے بات کریں گے ہم آپ بتائیے قاضی حسن پہلے ایک اور ملاقات ہونی ہے آج رات دس بجے بلکل آج رات نگران وزیراعظم کے جو حتمی نام ہے اس کے لیے آج آخری مشاورت کا عمل ہے اور اس حوالے سے رانہ پوزیشن لیڈر رانہ انسار اور وزیراعظم کے درمیان ملاقات رات دس بجتے ہیں جس میں کبھی امکان یہ ہے کہ آج نام فائنل ہو جائے گا کیونکہ اس حوالے سے جب وزیراعظم سے صبح ایک پروگرام میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً ایک درجن سے زائد نام ہے اس وجہ سے جو کسی ایک نام کو متقر کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے تاہم آج ان کا یہ دعویٰ تھا وزیراعظم کا کہ آج رات ہم بارہ بجے سے پہلے نگران وزیراعظم جو سندھ ہے اس کے ناموں کا اعلان کر دیں گے اور اگر ناموں کی بات کی جائے تو حکومت کی طرف سے جو نام جو فریویڈ آ رہے ہیں جو بار بار سامنے آ رہے ہیں جس میں جسٹیش مقبول وافقر ریٹائر اور موبین جمانی جو ہے ان کا نام سامنے آ رہا ہے جبکہ ابوچھن کی طرف سے یونس دھاگا اور یونس دھاگا کے نام جو ہے وہ فریویڈ ڈاکٹر سر عبدالسی کا نام بھی فریویڈ طور پر سامنے آ رہا ہے ہم ابھی تک کہ کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا نورو نارفین آپ بتائیے کون سے نام سامنے آ رہے ہیں مشاورت کہاں تک پہنچی اس سلسلے میں آج بلوچستان کے نگران وزیر آلہ کا بھی فیصلہ بھی تک نہیں ہو سکتا تاہم اتفا کے رائے کے لیے وزیر آلہ بلوچستان امیر عبدالقدوس بزنجو کے بعد اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ نے بھی اسلامباد میں ڈیرے ڈار رکھے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ذرائقہ پتانا ہے کہ آج دونوں رینماوں کے درمیان ملاقات ہوگی اور ملاقات کے درمیان نگران وزیر آلہ اور نگران حکومت اس پر مشاورت کی جائے گی اس سلسلے میں کئی نام سامنے آ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے سابق رکھ نے قومی ساملی عثمان بادینی کا نام دیا گیا تھا جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے حمل کلمتی کو نامزد کیا گیا ہے تاہم ابھی تک ڈیڈ لاغ برقرار ہے اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا اس کے علاوہ بی اے پی کے سینیٹر کودہ بابر ہیں اور پاکستان میں جو سیڈن کے سفیر ہیں بیروز ریکی ہیں سادق سنجرانی کی بھائی ہیں اجاز سنجرانی اس کے علاوہ دیگر نام بھی جمال ریسانی ہے اور علی مردان ہے اور محمد علی زہی کے نام بھی آ رہے ہیں تو آج جو ہے نا وہ امکان ہے کہ دونوں لیکن ابھی تک ڈیڈ لاغ برقرار ہے مشاورت مکمل نہیں ہوئی ہے اگر یہ نہ ہوئی تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا بہت شکریہ نورل عارفین اور قاضی حسن آپ دونوں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے